دن کا زیادہ تر وقت ان جانوروں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ ان سے کافی معنوس ہو چکے ہیں یہ پشاور میں جانوروں اور پرندوں کی لاشوں کے تحننت کا ورکشاپ ہے یہ کالا ریچ کبھی بمشکل پکڑ میں آتا لیکن اب یہ ساکت کڑا ہے ہنودکاری میں کافی سارے شعبے اکٹے ہوئے مثلا جس طرح کے سرجکل ہو گیا تو وہ ڈاکٹری بھی اس میں آ جاتی ہیں اس میں پینٹری بھی آ جاتی ہے اس کے لیے فریم بنانا پڑتا ہے تو مطلب ہے کہ کافی سارے شعبے اس میں آ جاتے ہیں ایک ہارڈ ور کے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو تو اگر کوئی پرندیں وغیرہ ہمارے پاس زوں میں مرتے ہیں جیسا کہ یہ رنگ نٹ وغیرہ بھی ہمارے پاس زوں میں مرے ہوئے ہیں تو اس کو ہم انود کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا مقصد ہے ایک بڑا میوزیم بنانے کا تو اس کے لیے ہم یہ سپیسیمنٹ جو ہیں انود کر رہے ہیں انودشدہ جانوروں کو دیکھنے والوں کے لیے یہ جانور معلومات کا بہترین ذریعہ ہیں ان مرے ہوئے جانوروں کی کال اتار کر کچھ میں روئی اور کچھ کو فائبر سے بر دیا گیا ہے جو بالکل اصل شکل میں آ گئے ہیں لیکن پورے خیبر پختنخواہ میں صرف ایک ہی ہنودکار ہیں ہنودکاری میں اس کے لیے اپنا ایک بیسکلی سکول ہونا چاہیے تاکہ اور بھی لوگ سیکھ سکیں لوگوں کے پاس اپنے جو پٹس ہوتے ہیں پرکھا ہوا پرندہ مر جاتے ہیں تو اس کو ہنود کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی سیکھ لے تو اور لوگوں کو بھی یہ علم آ جائے گا اور اس کو ہنودکاری کا ہنر آ جائے گا سنو لیپرڈ یہ اس کی ڈیتھ ہمارے پاس زومیں ہوئی تھی اور اس کو بناتے ہوئے تقریبا ہمیں لگائے کوئی پینتیس چالیس دن لگے تھی یہ نایا بھے یہ بالکل تریٹنڈ ہے اور مادوم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے تو گزارش ہے آپ کی وساست سے لوگوں سے کہ اس کی حفاظت کیجئے اس کو بیجا نہ مارا جائیں میں جائے گا موسیقی